اسلام علیکم دوستو میں ہوں تصنیم اور آپ دیکھ رہے ہو فور جوب یوٹیوب چینل دوستو آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فشریز کے پی کے میں دوستو نیو جوبز آئی ہیں دو ہزار بائس میں جس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے بیس مائی دو ہزار بائس تو اس ویڈیو میں آپ لوگ ان جوبز کے والے سے کمپلیٹلی گائیڈ کروں گا تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارشہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جوب کے ریلیٹڈ آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے تو شروع کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویب سائٹ کا لنک بھی دے دوں گا تاکہ آپ خود چیک کرنا چاہیں تو ایزیلی چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کا ایڈورٹرزمنٹ چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس کا اپلائی کرنے کا میتھرڈ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو دوستو یہ ایڈورٹرزمنٹ اوپن ہو رہا ہے تو اس میں کمپیوٹر اپریٹر جس کا سولما سکیل ہے اس میں 20 سے 32 سال عمر چاہیے اپلائی کرنے کے لیے اس میں سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے اور اس میں فیمیل اور مایونیرٹی کوٹے والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور اووالاol کے پی کے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے تو نمبر ٹو پہ ہے اسسسٹین لیبریرین اس کا بارمہ سکیل ہے اس لیے آپلائی کرنے کے لیے اور اس میں بھی اووالال کے پی کے کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نومبر تھرڈ پہ ہے اسسٹن وارڈن فیشریز تو اس کا سکیل بارماں ہے اس میں بیس سے پینتی سال عمر چاہیے اپلائی کرنے کے لئے اور اس میں بھی اوبرال کے پی کے سی اپلائی کیا جا سکتا ہے اور اس میں بیچولر ڈگری چاہیے اپلائی کرنے کے لئے تو نومبر فور پہ ہے ہیڈ فیشریز واچر اس کا نوہ سکیل ہے اس میں اوبرال کے سال عمر چاہیے اپلائی کرنے کے لئے اس میں آپ لوگوں کے ساڈ ایٹ لیسٹ سیکرڈڈ ڈگری کلاس ایف ایسی پری میڈیکل یا اس کے مطابق تلیم آپ لوگوں کے پاس ہے تو تب ہی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اوبرال کے فی کے کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو نومبر فائی پہ ہے بیچہ ہے اس کا ستوخت کے لئے tarde سارا سے پتیس سال عمر جائے اپلائی کرنے کے لیے اس میں اٹ لیسٹ سیکنڈ کلاس سیکنڈری سکول سارٹیفکیٹر اس کی سیکنڈری سکول کی سیکنڈ کلاس کے ساتھ پاس کی ہوئی تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ جیٹ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں 20 مئی 2022 ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو دوستو یہ جب آپ لنک پر کلک کریں گے تو اس طرح کے انٹرفیس آئے گا یا آپ کسی فوٹو سٹیٹ کی دکان پر بھی جا کے اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے اپلائی آپ لوگوں کی ہو سکے آپ لوگوں نے احساب سے پر ایڈورٹیزمنٹ کو چیک کرنا ہے تو آپ لوگوں کو میں نے چیک کروا دیا ہے تو نمبر ٹو پر ہے اپلیکشن فارم اینڈ ڈیپوزر سلیپ تو اس پر آپ لوگوں نے کلک کھیر پر کلک کرنا ہوگا اور اس کو کرنا ہوگا ڈانلوڈ یہ دوستو ڈانلوڈ ہو رہا ہے تو اس طرح کا یہ فارم ہوگا تقریباً تین چار پیج بنتے ہیں سب سے اینڈ پیج پہ ان کا چلان فارم ہے جو ایچ بیل بینک میں پے کرنا ہے اور تین سو پچاس روپائے اس چلان فارم کی فیس ہے آپ لوگوں کو خود فل کرنا ہوگا اور آپ کے علاقے میں جہاں بھی ایچ بیل کی برانچ ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے اسے پے کرنا ہوگا اسے پے کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ پے نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کی اپلائی مکمل نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ جو پہلے فارم ہے ٹوٹل چار فارم ہے جس میں اس سب سے پہلے فارم پہ آپ لوگوں نے پکچر پاسپٹ سائز لگانی ہوگی اس کے بعد بینک کوڈ جس بینک کا جو کوڈ ہے آپ ایچ بیل کی برانچ پہ جائیں گے تو آپ لوگوں کو وہاں سے کسی سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ برانچ کا کوڈ کیا ہے اور ڈیپوزٹ ڈیٹ جس ڈیٹ کو آپ لوگوں نے چلان فارم پے کروایا اور ڈیزائر سٹی جس سٹی کو آپ رکھنا چاہتے ہیں سینٹر کے لیے مطلب ہے جہاں آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں یہ چھے سٹیوں نے دی ہوئی ہیں اسلام آباد، ڈیرہ اسمائل خان، پشاور، سوات، کوہات اور ایپٹ آباد اس میں جو آپ کے نزدیک وہ آپ اسے کر سکتے ہیں اسے ٹک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے نیمز فل لکھنا ہوگا بڑے حروف میں فادر نیم، کینی ڈیٹ شنہتی کا جنڈر آپ میل ہیں یا فی میل اور ڈیٹ آب برت یہ سمپل چیزیں ہیں دوستو اس کے بعد ڈگری کے بارے میں آپ لوگوں نے میٹرک ڈگری کا ٹائٹل لکھنا ہوگا اس کے بعد میجر سبجیکٹ آپ کے کون کون سے تھے یار کس یار میں میٹرک پاس کی تھی اس طرح کے ساری کومن ڈیٹیل ہے دوستو اگر پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو دوستو مجھ سے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے یا میرے چینل کی ڈسکرپشن میں میرا وارسپ نمبر ملے گا وہاں سے بھی دوستو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کے کرنے کے بعد جو تیسرا فارم ہے دوستو اس پہ آپ لوگوں نے ڈیٹ سب سے پہلے اپنا نام والدیت اور اس کے بعد ڈیٹ لکھنے ہوگا اور اپنے سگنیچر کرنے ہوں گے اس کے بعد یہ ساری چیزیں فل کرنے کے بعد اور یہ چلان فارم پے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں پلیس سینٹ اپلیکیشن فارم آنلی تھرو کوریر آف پاکستان پوسٹ مطلب ہے آپ لوگوں نے بزریہ ڈیسیس بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا بزریہ ڈاک بھی بجوا سکتے ہیں لیکن بائی ہینڈ آپ نہیں دے سکتے تو یہ اڈریس ان کا منیجر آپریشن پروجیکٹ ڈی او ایف فائیو کے علای ٹیسٹنگ سروس ایٹی ایس ون 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 ڈاٹ بی ڈاٹ سٹریٹ نمبر تیس ایف ٹین بٹا ون اسلام آباد کو آپ لوگوں نے ارسال کرنے ہوں یہ ان کا اڈریس ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی اگر پھر بھی نہ آئے تو آپ لوگوں کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مجھ سے رابطہ کر کے آپ مجھ سے معلومات لے سکتے ہو تو دوستو نیکسٹ ویڈیو تک خود حافظ